جاہل پیر ہوتے ہیں نا ان سے اکثر عشق بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو اور عقیدت بھی ہو جاتی ہے عشقی ہو جاتا ہے یہ گلابی ولابی کپڑے پہن کے اور ایسے پھونکو والی سرکار بن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں خوبصورت اسٹائل میں اسٹائل بھی بڑا لگ رہا ہوتا ہے یار کیا گلابی گلابی ہونٹ ہیں پان کھایا یا پتہ نہیں کیا کھایا ایسے خوبصورت اسٹائل عشق بھی پرسنیلیٹی پہ جو عام جائل لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ نہیں متاثر ہوتے جائل لوگ ہیں کہتے ہیں کیا پرسنیلیٹی حدرت کا چہرہ دیکھو کیسا نور برس رہا ہے اور عقیدت تو ہوتی ہے کہ ہونک لگایا گھٹنا سہی ہونک لگایا بینائی واپس تو جب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں پھر تو بیڑا غرق پھر تو بیڑا غرق تو اس لیے پیر بنانے سے پہلے بہت سوچا کرو شادی سے پہلے اتنا نہ غور کرو دفتیش کرو جتنا کسی کو پیر و مرشد بنانے سے پہلے کرتے ہو آج جو اٹھا جا کے بیعت کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے پیر و مرشد وہ آپ کو اللہ سے ملاتا ہے نا کیونکہ وہ باتیں ایسی بتاتا ہے جن پر عمل کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو جس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے ہو اس کی سیلیکشن تو بہت ہی خاندانی طریقے سے ہونی چاہیے برنا وہ اللہ سے دور کر دے گا آپ کو جیسے کہ جائل پیرون نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا اور اسی طرح سے بوز اور مجبوری دونوں اگر کہیں جمع ہو جائیں نفرت بھی ہو اور اس کے خلاف بولا آپ کی مجبوری بھی ہو پھر تو بربادی ہے تو آج ایسا بھی ہو رہے ہیں نفرت بھی ہوتی اپنے مخالف لیڈر سے اور اس کی مخالفت اتنی زیادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اس کے خلاف بولا آپ کی مجبوری بھی بن چکی ہوتی ہے اتنی محفلوں میں اس کے خلاف بول چکے ہوتے ہیں نا اب اس کی کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے دو اور دو چار کی طرح تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے آپ کاپنے لگتے ہوئے یہ کیا ہو گیا تو آپ نے گھما گھما کہ اس کی کیا کرنی ہوتی ہے پھر تاویل اس لیے میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ الیکشن میں جس کو بہتر سمجھو ووٹ دے دیا کرو جا کے اور آپ جس کو بہتر سمجھو اس کے دھرنے میں بھی شریک ہو جاؤ یہ تو سب سیجے سیاست کا حصہ ہے زبانوں پہ کیا کرو کنٹرول زبان پہ کنٹرول کرو زبان سے نہ کسی کی مخالفت میں حد سے آگے نکلو نہ کسی کی حمایت میں حد سے آگے نکلو کنٹرول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا کہ لوگوں کو یہ زبان اُلٹے موں جہنم میں ڈالے گی یہ زبان ہے جو اُندھے موں جہنم میں ڈالے گی لوگوں کو اعتدال سے بھائی دوسرا جو لوگ میمز بناتے ہیں اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اخلاقیات کی ساری حدود کو توڑ چکے ہو یہ غلط ہے میں سمجھا پا رو ہوں اتنا آگے مجھ جاؤ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک استاز تھے انہوں نے ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا وہ مدرسل پڑھتا تھا صدر نہیں رہا تھا وہ بچہ بڑا پرانا واقع ہے لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے ان سے سبق ایسا مل دائے تو باپ نے کہا کہ بھئی یہ میرا بیٹا سمل نہیں رہا ہے مدرسل سے بھاگتا ہے اور غلط ایکٹیوٹیز میں ہیں تو ہمارے استاز وہ بہت ہی شفیق استاز ہے نا ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی پہ باپ نے بھی جب کہا کہ بھئی ایک دفعہ تو آپ اس کی چھکائی لگا دیں تو اور ایک دفعہ لگائی اس کی چھکائی لڑکے کی پھر بھی نہیں صدرہ پھر ان کے والد نے کہا ادرہ سختی کریں اس کے اوپر انہیں کہا بھئی میں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کرسے میں بگڑ جاؤں گا جب ایک دفعہ آج چلتا ہے نا انسان کا گالیاں والیاں پھر یہ فری سٹائل ہو جاتے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں گالی پہ ختم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہماری بریکیں کیا ہو گئی ہیں فیل اور یہ ہے ہاتھ بھی انسان کے ایسے ہی چل جاتے ہیں تو بیویوں کو مارتے ہیں نا شروع میں شاید کوئی وجہ ہوئی ہو اس کے بعد ان کا ہاتھ کیا ہوتا ہے چل جاتے ہیں پات بات پہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نینج نہیں آتی جب تک بیوی کی کٹائی نہ کریں تو جنگلی بن جاتے ہیں اور پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے اور عدالت میں ایک دفعہ بیگم پہنچ گئی تو کمپرومائز کا راستہ بلکل ہی ختم تو خاندان والے تو کنٹرول کرتے نہیں ہیں بھئی یہ کیسے جنگلیوں کی طرح مار رہے ہو پیٹ رہے ہو یا تو عورت پاورفل ہو بازہ ہو سوے خاندان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے نیٹ بولٹ دمات کے جو ہے نا سوفیئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے وہ تو یورپ میں بھی یہ ہے اور پاکستان میں بھی خود سمجھ لو جو خواتین کی انجی اوز بنی ہوئی ہیں نا گھر توڑنے میں ان سے بڑا فنٹر کوئی ہے نہیں آپ کی بیوی اگر کسی انجی او کے پاس چلے گئی نا اپنے حقوق کے لئے تو بس سمجھ لو اب گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا تو کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کریں گی کہ شوہر کو سمجھائیں کہ یہ ظلم ہے یہ تو سمجھانا چاہیے نا اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے قانونی طریقے سے کسی بھی طریقے سے لیکن یہ خوب سمجھ لو اگر کوئی خاتون انجی اوز کے پاس کسی بھی انجی او کے پاس چلی گئی تو اب وہ انجی اوز کا بیڑا غرق کر کے ہی عورت کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑے گی یہ ذہن میں رکھنا زندگی بھر کے لئے برباتی لیول لگا ہوگا اچھا لیکن بیڑا غرق ہو جائے گا کیونکہ ان کو بنایا گیا اسپیشلی گھروں کو توڑنے کے لئے میں جو بار بار خاندان خاندان کی بات کر رہا ہوتا ہوں فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہوں اس لئے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں نا وہ بار بار فیملی توڑنے ہی کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹاپک گولتے کیوں نہیں ہے نہیں اور کام بھی وہی کر ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا کام کیا کر رہے ہیں کام بھی وہی کر پیسہ بھی اسی پر خرش کر رہے ہیں توڑو توڑو ان کو کیا کرو بہائی کو بہن سے توڑو شوہر کو بی بی سے توڑو بیٹی کو باپ سے توڑو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے بیٹی کو باپ کا باغی بناو اور ماں کا بھی باغی بناو بہن کو کس کا باغی بناو بھائی کا باغی بناو بیوی کو کس کا باغی بناو شور کا باغی بناو بہو کو کس کا باغی بناو ساس سوسر کا باغی بناو جس حد تک بغاوت ہو سکتی ہے اس پہ اربوں روپے کے سرمائے خرچ ہو رہے ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے یا جے یو آئی آتی ہے جو بھی آئے اس ٹاس پہ ہم نے کام کرنا ہے لہذا جب کوئی مظلوم عورت ان کے پاس جاتی ہے جو باقی مظلوم بھی ہوتی ہیں تو اس کا ظلم کا جو علاج کرتے ہیں نا وہ اس طریقے سے کہ ایک بہترین موقع مل ہے خاندان توڑنے کا اس آپشن کو پہلی فرصت میں استعمال کیا جائے اور افسوس کی بات یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر نفسیات میں ان کو کہتا تھا نفسیاتی ڈاکٹر ایک ڈاکٹر نے پیغام پہنچوا ہے مفتی صاحب ہم کوئی نفسیاتی تھوڑی ہیں جو اب ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں تو بات صحیح ہے یار یہ لفظ میں رجوع کر رہا ہوں اس نفسیاتی ڈاکٹر کا مطلب ہے کہ داکٹر تو خود نفسیاتی ہے یہ غلط جملہ میں نے کہا ماہر نفسیات کہنا چھئی بعض دفعہ ہمیشہ نہیں بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر دوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں خود ماہر نفسیات گھر دوڑ رہا ہوتا ہے بیٹھ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو علاج کیونکہ ہمارے یہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہیں وہ گوروں سے لی جا رہی ہیں زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں بولو وہاں سے تو اپنا خاندان نہیں بچا سکے وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں تک کیا ہو گیا تم لوگوں کو فدا کے لیے مجھے تو روڑنے کا دل کرتا ہے لوگ بڑھے ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ڈاک پہ فیس بک پہ آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں ایکشوالی بچوں کی سیلف ریسپیکٹ ایکشوالی آپ بچوں کو میں ایک تفاہ ڈانٹا تھا تو سہم کیا تھا تو میں نے کہا no problem it is okay اس طرح کر کے اس سے تو بچے کی ویسی ایسی کی تھی تیسی ہو جائے گی ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو ایک آدھ بچہ کیا ہے یہ تو ویسی گریبی میں پل جائے بچے کہاں ہیں لوگ بچے تو ہم لوگ کی ہیں الحمدللہ ان کی کہاں بچے ہیں ان سے پوچھو گے تربیت کیسے ہوتی ہے یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا اب گورے نے پنکہ اچھا بنا لیا ائر گنڈیشن اچھا بنا لیا چاند پہ پہنچ گیا تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں پاگل جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں اور ہمارے اندر چند خامیہ ہیں وہی اور وہ بھی ہماری نہیں ہیں ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں ہماری ہوتی تو یہی کہ ڈاکٹر یورپ میں کیوں ہوتے امریکہ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی یہی کہ سائنٹس اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹاپ ٹین سائنس دانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے یہ پاکستانی کا تو اس میں حضرت پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے ایک بڑا ہے جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہوئے ہیں ہمارا تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئی تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے برائی لگتی ہے تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی ماہر نفسیات جو ہے نا وہ گورہ اپنی قوم کو ٹپریشن سے نہیں بچا سکا وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں سب بار سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن ہمارے ہم میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی چند اصول تو ہیں وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے ایسی کی تیسی ختم ٹینشن کیا ہوئی ختم ٹینشن کیا ہوئی